جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد مبارک وصلف وصلی علیہ جی تطبیق القوائد کی بات چل رہی ہے ہماری العربیہ تو اس میں ہم تمام ضروری ابحاظ کو دیکھ رہے ہیں اس میں دوسری ضروری بحاظ جو ہے وہ ہے اسم غیر متمکن کی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ اسم غیر متمکن جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے اور اسم متمکن کے بارے میں آگے تفصیل ہے تو اسم غیر متمکن کی بنیادی طور پر آٹھ اقسام ہیں یہاں ہم نے جو مبنی غیر اصل لازمی کو پڑھا ہے تو یہاں پر ہم نے دس اقسام ٹوٹل پڑی ہیں جس میں سے آٹھ جو ہے وہ اسم غیر متمکن کی ہیں چنانچہ اسم غیر متمکن میں پہلی قسم مزمرات کی ہے مزمر ضمیر کا لوگ بھی مانا ہوتا ہے پوشیدہ ہونا تو یہ ضمیر چونکہ کبھی فیل میں پوشیدہ ہوتی ہے کبھی ظاہر ہوتی ہے مگر اس کا مصداق ہمیشہ پوشیدہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم مزمرات یا ضمیر کہتے ہیں اسطلاع میں ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو کہ متقلم مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرتا ہے جس کا ذکر جو ہے وہ پہلے کسی طرح سے ہو چکا ہوتا ہے اس پر یہ دلالت کرتا ہے پھر یہ کہ ضمیر جو ہوتی ہے اس کو ہم راجے کہتے ہیں اور جس کی طرف وہ ضمیر لوٹتی ہے اس کو ہم مرجے کہتے ہیں جیسے جا انی زیدن وہوا راکبن میرے پاس آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا اب یہ ہوا ضمیر کا جو مصداق ہے وہ وہی زید ہے اور یہ ہوا ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہاں پر ہوا کا مرجہ زید ہے اور ہوا جو ہے وہ واحد ہے اور زید بھی واحد ہے اگر مرجے جمع ہے تو پھر ضمیر بھی جمع کی آئے گی یاد رکھیے گا جیسے جا انی قومن آئی میرے پاس قوم وہم راکبون اس حال میں کہ وہ سارے کیا تھے سوار تھے پھر ہے کہ ضمیر کی ابتدان تین قسمیں ہوتی ہیں ضمیر یا تو مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی اور یا مجرور ہوگی یہ ضمائر کی بات بہت ضروری ہے چنانچہ مرفوع ضمیر وہ ہوتی ہے جس پر حالت رفع ہوتی ہے کیونکہ وہ فائل بن رہی ہوتی ہے اور فائل آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتا ہے یا یہ کہ وہ مبتداب بن رہی ہوتی ہے تو صورت میں بھی وہ مرفوع ہوتی ہے ضمیر مرفوع کی جو مثالیں ہیں اس میں جیسے کہ ضرب تو میں تائم اضمومہ ہے عقل تو میں تائم اضمومہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے دوسری بات آ جاتی ہے ضمیر منصوب وہ ضمیر جیس پر حالت نصب ہوتی ہے حالت نصب ہوتی ہے اور یہ کہ جیسے کہ یہاں پر جو ہے وہ زیدن زربنی تو اس میں یا نصرنی تو اب یہاں پر یا ضمیر ہے اور وہ منصوب ہے اسی طریقے سے ای یا کا نعبدو تو یہ ضمیر منصوب ہے کیونکہ یہ ترقیب میں مفعول بن رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مفعول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تیسری ضمیر ہے جی ضمیر مجرور جس پر جر آ جائے اور مجرور جو ہے وہ دو صورتوں میں ہے یا تو یہ کہ وہ مضافئلے بنتی ہے جیسے کہ قالمی اور کتابی میں قلم مضافر یا ضمیر مضافل ہے یا یہ کہ ضمیر کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف لگا ہوتا ہے جیسے لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکنہ اب یہاں پر لام جو ہے وہ حرف جارہ ان کے شروع میں لگا ہے تو اس وجہ سے یہ مجرور ہے پھر یہ جو ہم نے ضمیریں پڑی ہیں مرفو منصوب اور مجرور ان میں سے ہر ایک کی آگے دو دو قسمیں ہیں چنانچہ ضمیریں جو مرفو ہے تو مرفو کی آگے دو قسمیں ہیں مرفو متصل بھی ہے اور مرفو منفصل بھی ہے ضمیر مرفو متصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع بھی ہو اور وہ عامل کے ساتھ مل کر بھی آئے جیسے اکل تو نصر تو ضرب تو اس میں تائم اضمومہ جو ہے وہ ضمیر مرفو متصل ہے اور وہ اپنے عامل کے ساتھ مل کے آئی ہے مرفو منفصل مرفو منفصل وہ جس پر حالت رفع ہو اور عامل کے ساتھ جو ہے وہ مل کر نہ آئے جیسے کہ آنا ہے نحنو ہے انتا انتما انتم انتی انتما انتنا اور اسی طریقے سے ہوا ہما ہم یا ہما ہننا تو یہ ساری زمیریں زمیر مرفوع ہے اور یہ جو ہے وہ منفصل ہیں اچھا جی اسی طرح پھر زمیر مرفوع متصل جو ہم نے پڑھی اوپر جس کی تعریف تو اس متصل کی آگے دو قسمیں ہیں ایک زمیر مرفوع متصل بارز اور ایک زمیر مرفوع متصل مستدر زمیر مرفوع متصل بارز وہ زمیر ہے جو لکھنے پڑھنے میں آتی ہے جیسے کہ زارہ با ہے اس میں علیف ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے زارہ بو میں واو ہے لکھی ہوتی ہے زارہ بتا ہے زربنا ہے زربتا زربت ما زربتم زربتی زربت ما زربتو نا زربتو زربنا اب ان بارہ سیغوں میں جو دس زمیریں ہیں مزارے کے نو سیغے جو ہیں اب یہ ساری کی ساری زمائر جو ہیں وہ ضمیر بارزہ کہلاتی ہیں ضمیر مرفو متصل وہ ضمیر جو لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی تو وہ فیل میں پوشیدہ ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے جیسے زارہ بہ ہے تو اس میں ہوا ضمیر ہے زارہ بت ہے تو اس میں ہیا ضمیر ہے اور یہ ہو گئے ماضی کے دوسری کے اگر ہم مزارے کی بات کریں تو وہ پانچ سیئے ہیں کون کون سے یزربو میں ہوا ضمیر ہے اور اسی طریقے سے تزربو میں ہیا ضمیر ہے پھر تزربو میں انتا ضمیر ہے ازربو میں انہ ضمیر ہے اور نزربو میں نحنو ضمیر ہے یہ ضمیریں جو ہیں یہ ضمیریں مرفو ہیں لیکن یہ مستطر ہیں مرفو متصل مستطر ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں اس کے بعد اگلی بات ہے جی کہ مزارے کے جو سیئے ہیں یزربو اور تزربو اس میں اگر فائل اس میں ظاہر ہے تو ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے البتہ تذریبو اذریبو نذریبو میں ہمیشہ ضمیر پوشیدہ رہے گی بعد میں آنے والا اس میں فائل جو ہے وہ ان کا فائل نہیں ہوگا بلکہ وہ ان کا براہ راست مفہول ہی ہوگا اس کے بعد ہے جی کہ عربی زبان میں فائل جو ہے وہ فیل سے پہلے نہیں آ سکتا چنانچہ جو پہلے آ جائے گا اس کو ہم فیل نہیں کہیں گے بلکہ مبتدا کہیں گے اور وہ فائل نہیں بن سکتا فائل یا ساتھ ہوگا فیل کے یا پھر فیل کے بعد آئے گا اچھا جی اس کے بعد ہے جی کہ باقی جو اس کے علاوہ مزارے سے آگے کی جو باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ عمر نہیں کے جو تمام سیگے ہیں وہ اسی کے اوپر ان کا اعتماد ہے اس میں ایک بحث یہ تھی کہ جو ہے وہ اسم غیر متمکن مبنی غیر اصل کی تفصیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسم غیر متمکن جو ہے وہ حرف کے مشابہ ہیں جس طرح حرف کا معنی بغیر کسی کو ملائے سمجھ میں نہیں آتا اسی طرح اسم غیر متمکن کی جتنی اقسام ہیں چاہے وہ ضمیریں ہو چاہے وہ اسم موصول ہو چاہے وہ اسم اشارہ ہو ان سب کا معنی بھی کسی دوسرے لفت کو برائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا اور حرف جو ہے چونکہ یہ مبنی اصل ہے تو ان کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہے اس لئے ہم ان کو مبنی غیر اصل قرار دیتے ہیں یہ اس سوال کا جواب ہے جو پیچھے ہم نے کہا کہ یہ چیزیں مبنی غیر اصل ہیں اب ضمیر مرفوع آپ نے پڑھ لی ماضی کی بھی پڑھ لی اور مزارع کی بھی پڑھ لی اب ہم آ جاتے ہیں جی ضمیر منصوب کی طرف چنانچہ ضمیر منصوب بھی دو طرح کی ہے ایک ضمیر منصوب متصل ہے اور ایک ضمیر منصوب منفصل ہے ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت نصب ہو اور عامل کے ساتھ مل کر آئے جیسے نصر تکا میں کا ضمیر اچھا جی اور ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے کہ جس پر حالت نصب ہو اور عامل کے ساتھ مل کر نہ آئے جیسے ایا کا نابدو میں ایا کا ضمیر ہے اور یہ منفصل ضمیریں زیادہ ہیں جیسے ایا یا ایا ایاکا ایاکما ایاکم ایا کی ایاکما ایاکنہ یہ ساری ضمیریں منفصل ہیں اور جہاں تک ضمیر منصوب متصل کی بات ہے تو وہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ضمیریں جو ہیں یہ منصوب کہلائیں گی اس کے بعد آ جاتی ہے جی ضمیر مجرور ضمیر مجرور وہ ضمیر ہے جس پر حالت جر ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ متصل ہی ہوتی ہے یہ منفصل نہیں ہوتی اور متصل متصل تو کبھی متصل با اضافت ہوتی ہے اور کبھی متصل بارف جر ہوتی ہے متصل با اضافت یعنی جو مضاف کے ساتھ مل کر آتی ہے کوئی بھی اسم اس کے ساتھ اس کے بعد اس کو آپ ضمیر کے طور پر ساتھ لے کے آ سکتے ہیں جیسے غلامی ہے قالمی ہے وغیرہ اور مجرور متصل بارف جر جس ضمیر پر حرف جر داخل ہوتا ہے جیسے بی ہی ہے بکہ ہے فی ہی فی نا فی کم وغیرہ اب آتے ہیں جی ضمائر کے بحث کا خلاصہ آج ہم کر لیتے ہیں اگر آپ نے یہ ایک بحث یاد کر لی تو آپ کو کبھی بھی ضمیریں سمجھنے میں اور ضمیروں کی پہچان کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی چنانچہ ضمیر کی پہچان کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بہت ہی اہم اور مارکت الارابات ہے بحث ہے ضمیر کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ضمیر آئے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا ہے جو ضمیر ہے اس سے پہلے دیکھیں اگر تو فیل ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ ضمیر فیل کے اندر ہے یا فیل کے بعد ہے اگر وہ فیل کے اندر ہو تو وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی ہمیشہ وہ ضمیر مرفوع ہوگی اور متصل ہوگی جیسے کہ ننسورو ہے نظریبو ہے اور اگر وہ فیل کے بعد ساتھ لگی ہوئی ہے جیسے ننسوروکم نظریبوکم تو آپ اس کو منصوب متصل ہونے کا حکم لگائیں گے ٹھیک ہے اور اگر فیل سے پہلے آ جائے تو آپ اس کو مرفوع منفصل بھی کہہ سکتے ہیں اچھا جی پہلے تو یہ کلیر ہو گیا اگر اس ضمیر سے پہلے کوئی اسم ہے تو پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ ضمیر مجرور متصل با اضافت کی ہوگی اور اگر ضمیر پر حرف جر آ رہا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ ضمیر مجرور متصل بحرف جر کی ہوگی جیسے لی لنا لکا لکم آ لکم چار ضمائر کی پہچان جب ہو گئی اور چار رہ گئی تو ضمیر مرفوع منفصل پیچھے بچتی ہے آنا نحنو انت وغیرہ منفصل کی پہچان ایا یا ایا کا ایا کما وہ بالکل الگ سے ہیں اور منفصل بھی بالکل الگ سے ہیں اس لئے ان کی تو ٹینشن نہیں ہے زیادہ جو کنفیوز کرتی ہیں وہ کرتی ہیں وہ ضمیریں جو کہ متصل ہیں اور ان کی پہچان کا آسان طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی ضمیر شان اور ضمیر قصہ یہ ایک نئی طرح کی ضمیریں ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے چنانچہ ضمیر شان وہ ضمیر ہے بلکہ وہ بعد میں آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ وہ ایک ہی ہے یہ اب اور یہ مذکر کی ہوتی ہے جو ضمیر شان ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں اس جملے میں اللہ کا ذکر بعد میں ہے اور ہوا ضمیر پہلے ہے جس کو ضمیر شان کہتے ہیں ایک ضمیر ضمیر قصہ ہوتی ہے ضمیر قصہ وہ ضمیر ہوتی ہے جس کا مرجع ضمیر کے بعد آ رہا ہوتا ہے پہلے مذکور نہیں ہوتا اور یہ ہمیشہ مونس کی ہوتی ہے جیسے کہ انہا زینب قائمتن کہ بے شک وہ زینب وہ کھڑی ہے تو یہاں پر اس کو ضمیر ہے یعنی آپ یہ کہیں کہ ضمیر جو ہے اس کے بعد اگر مرجع ہو تو اگر مذکر ہے ضمیر تو ہم اس کو ضمیر شان کہیں گے اور اگر مونس ہے ضمیر تو ہم اس کو ضمیر قصہ کہیں گے ضمیر غائب میں راجع اور مرجع کا جو ہے نا وہ ذکر ہوتا ہے یعنی راجع اور مرجع والا کونسیپٹ ہوتا ہے جبکہ حاضر اور مخاطب میں راجع اور مرجع نہیں ہوتے ہیں حاضر اور مخاطب میں راجع اور مرجع کی کوئی قید نہیں چنانچہ وہاں پر راجع اور مرجع نہیں ہوتے ہیں تو یہ آج ہم نے آج کے لیکچر میں ہم نے زمائر کی مکمل بحث دیکھی ہے چنانچہ مذمرات ضمیر کی جمعہ ہے پوشیدہ کو کہتے ہیں اور پھر ضمیر ہے کہ وہ اسم جو متقلم مخاطبیہ ایسے غائب پہ دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہوا ہو پھر ضمیر تین طرح کی ہے ضمیر مرفوع منصوب اور مجرور اس کی تعریف پھر مرفوع دو طرح کی ہے متصل اور منفصل پھر ضمیر مرفوع متصل جو لکھنے پڑھنے میں آئے اور منصوب مرفوع منفصل مستطر پھر اس میں آگے دو ہیں بارز اور مستطر اسی طرح جو ضمیر منصوب ہے وہ بھی دو طرح کی ہے متصل اور منفصل اور ضمیر مجرور بھی دو طرح کی ہے کہ متصل بحرف جر ہے اور با اضافت ہے تو یہ کل ضمیریں ہیں اس کے علاوہ دو ضمیریں ہم نے الگ سے پڑی ہیں ایک کو ضمیر شان کہتے ہیں اور دوسری کو ضمیر عصہ کہتے ہیں